بلوچی سپانے نامداری شائر زاندکارو کواس مرکل خان نصیر مروچی یک ست ششمی بطن روچی آشوبی شائر مرکل خان نصیر چاردہ مئی نزدہ ست چاردہ ہاں بلوچستان شاہر نوشکیہ ودی بطے مرکل خان نصیر بلوچستان حمق مرد میں دلدوستی شخصیتی بطے دلگوشکنیت ریپورٹا مرکل خان نصیر کا شمار بلوچستان کے معروف اور مقبول شخصیات میں ہوتا ہے آپ نہ صرف ایک سیاستدان تھے بلکہ ایک اچھے شائر مورخ دانشور اور صحافی بھی تھے مرکل خان نصیر چودہ مئی انیس سو چودہ کو نوشک بلوچستان میں میر ابی خان مینگل کے گھر میں پیدا ہوئے آپ نے اپتدائی تعلیم اپنے شہر نوشکی میں اصل کی اور انیس سو باتیس میں گورنمنٹ سنڈیمن آئل سکول سے میٹرک پاس کرنے کی بعد انیس سو چونتیس میں اسلامیہ کلیج لاہور سے سانوی تعلیم کا امتیام پاس کیا آپ بلوستان میں ایک مقبول سیاستدان گزرے ہیں آپ نے اپنی سیاست انجمن اتعاد بلوچہ تنظیم کے رکم کی ایسیت سے شروع کی بعد ازاں بلوستان کے نوجانوں نے جب انجمن اسلامیہ ریاست کلات کی بنیاد جالی تو آپ پہلی دفعہ اس کے صدر منتخب ہوئے ناظری میر گلخان نصیر نے انیس سو اکتالیس میں کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی میں شمولی سے اختیار کی اور نائب صدر منتخب ہوئے آپ ایک ترقی پسند سیاستدان تھے بلوستان میں لوگوں کی پسمندگی اور استثال کے خلاف آپ چھپ نہ رہ سکیں آپ نے اپنی سیاسی سفر میں انیس سو اکتالیس سے انیس سو تیرہتر تک کئی بار جیل کی سزا کٹی اور تشدد بھی برداشت کرتے رہے آپ نے نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو کر ایک اہم سیاسی کے دارتا کیا باقی ان کو تکلیفیں بٹھوں کے دور میں بہت زیادہ حجور کے دور میں کھلی قیم میں رہے بٹھوں کے دور میں جیلوں میں رہے میرا والد ان کا باہی تھا وہ جل میں رہا میرا اچھا اچھا ان کا مرلون خان ان کا بڑا باہی تھا وہ شہید کر دیا گیا میر گل خان اس کا سب سے بڑا باہی تھا اس کو بھی گریبتار کر لیا گیا کربن سلطہ محمد اس کا چھوٹا باہی تھا اس کو بھی گریبتار کر لیا گیا خاندان میں کوئی نرینہ بندہ نہیں تھا سب بھوڑتے ہیں اور بچے ہی تھے تکلیفیں بڑی برداشت تھے میر گل خان اسیر انیس سو بہتر کے انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی کے ٹکٹ پر بلستان اسمبلی کی رکون منتخب ہوئے اور محکم تعلیم، سید، سماجی بیبوت، اطلاعات اور چند دیگر محکم ان کے وزیر منتخب ہوئے جب آپ کی حکومت ختم ہی تو آپ پرساتیوں سے میں تغداری کا الزام لگا کر قید کر لیا گیا اور بحثیت ایک عدیب شائر اس نے اپنے تمام تخلقات بھی جیلوں میں تخلق کیے میر گل خان نصیر نے تیس سے زائد کتابیں لکھیں جن میں شائری تاریخ ٹرانسلیشنز اور بہت دوسرے کتابیں شامل ہیں اسی طرح پندرہ سے زائد کتابیں میر گل خان نصیر پہ بھی لکھے گئیں جن میں بلوچی براوی پشتو اور انگریزی کے کتابیں شامل ہیں ایک مورخ کی عصصے سے بھی آپ کا ایک نمائی مقام ہے بلوچ تاریخ کو مرتب کرنے میں آپ کی گران قدر کوششیں ہیں بلوچ تاریخ کی حوالے سے لکھے گئے کتابوں میں تاریخ بلوچستان کوچ و بلوچ بلوچستان قدیم اور جدی تاریخ کی روشنی میں حمل جیہند بلوستان کے سردی چاپا مار تاریخ خوانی کلات بلوستان کی کہانی شائروں کی زبانی اور چند دیگر کتابیں شامل ہیں ناظرین میر بلخان نصیر بلوچی براوی اردو اور فارسی میں شائری کرتے تھے آپ بلوستان کے انقلابی شائروں میں شمار ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملک الشورہ کا خطاب دیا گیا تھا آپ نے اپنے کلام کا بہشتر حصہ ایام اسیرے میں لکھا عام بلوچ اور اس کی بزگی ہی آپ کی شائری کا ہم موضوع رہا ہے چہ دسمبر 1983 کو آپ کینسر جیسے موزی مرض کی وجہ سے کراچی میں انتقال کر گئے اور آپ کو آپ کے آبائی شہر نوشکے میں سپردخواہ کیا گیا بلوچ تاریخ سیاست اور عدب کے حوالے سے آپ کی خدمات صدیوں یاد رکھی جائیں گی